لوگوں نے تو حدیثیں گھڑ کے حضور کی طرف بھی منصوب کہیں کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہے کہ نہیں ہے تو نبی پاک رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹے لوگوں نے خود حدیثیں گھڑ کے منصوب کر دیں تو یہ تو صوفی ہے یہ تو ولی ہے اس کے طرف بھی کوئی منصوب کر دے تو اس میں کیا رہے جاؤ اچھا اب آپ کہیں گے کہ اس کتاب کو پھر پھینک دو نہیں کیا حاملے حدیث کی کتاب کو پھینکا ہے خدا نہ خواستہ نہیں نہ پھینکا بلکہ صحیح اور سقیم میں غلط اور صحیح میں فرق کیا ہے کتاب کو نہیں پھینکا جہاں تک کسی کے اتراز کا تعلق ہے جی اس پر اتراز ہو گیا ہے اس کو چھوڑ دو اتراز کرنے والا نے قرآن پر کیا ہے نہیں کہ نہیں اتراز یہ جتنے لوگ قرآن پر اتراز کرتے ہیں وہ انڈیا میں کبھی ماضی قریب کی بات ہے کسی بند نے قرآن پر مقدمہ کر دیا قرآن کی خلاف مقدمہ تو ایسے لوگ ہوتے رہتے ہیں قرآن کو ماننے والے قرآن کے ساتھ جڑ جائیں اسی طرح کے سوال اسی طرح کے اتراز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگوں نے خاکے بنائے جتنا وہ لوگ ظلم کرتے ہیں بدتمیزیاں کرتے ہیں تم اپنے معبوب نبی کے ساتھ اتنا ہی اس سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ جڑ جاؤ قرآن پر اتراز ہو قرآن سے جڑ جاؤ نبی پاک پر اتراز ہو نبی پاک سے پہلے سے بھی زیادہ مضبوطی کے ساتھ جڑ جاؤ صحابہ پر اتراز ہو صحابہ کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ مضبوطی کے ساتھ جڑ جاؤ اہل بیعت پر اتراز ہو اہل بیعت کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو کر جڑ جاؤ اللہ کے ولیوں پر اتراز ہو اللہ کے ولیوں کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو کر جڑ جاؤ یہ سارے سارے کے سارے گمراہ بترین لوگ ہیں یہ سیاہ لوگ ہیں سیاہ کا نامو والے سیاہ قلب والے لوگ ہیں یہ خدا کی عظمت کی قسم جو میں نے ترتیب بتائی ہے اسے اگر ذہن میں رکھو گے یہ سارے کے سارے ایک پیج پر ہیں اسلام دوسرے پیج پر ہیں یہ دشمن مصطفیٰ ایک پیج پر ہیں غلامان مصطفیٰ دوسرے پیج پر ہیں